بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my name is aliraza and welcome to pencrapty اس لیکچر کے اندر ہم کریں گے جو two day done نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریلز کا انالیسز with practice question and today is third may 2024 سو جی یہ رہا جو آپ کا two day done نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریلز اور اپینین والا سیکشن اور اس لیکچر کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا one two and three یہ تین ایڈیٹوریل جو ہیں یہ اس لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ ان کا انالیسز کیا جائے گا باقی رہ گیا آپ کا یہ اپینین والا سیکشن اس کے اندر one two three and four یہ چار جو اپینینز ہیں ان کا انالیسز کیا جائے گا اور یہ والا جو لیکچر ہے یہ already جو ہے deliver کیا جا چکا ہے اور یہ لیکچر deliver کیا گیا ہے ان students کو جو کہ registered ہیں اگر آپ پھر registered ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہے whatsapp number اس کے اوپر آپ جو ہے focal person سے رابطہ کر سکتے ہیں اور register ہو سکتے ہیں اور اس کی پرائز جو ہے تو just like a prize of a newspaper آپ کہہ سکتے ہیں بس minimum سی پرائز رکھی ہوئے just to run the fare of this band gravity team اور اس میں بس یہی آپ سکتے ہیں اور باقی جو ہے جنوری کے فروری کے مارس کے لیکچر بھی recorded available ہیں آپ کو سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اپنل کے ریکارڈ نہیں ہوئے تھے میئے کے اب جو ہے session start ہے اور یہ لیکچر جو ہیں یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں باقی ایڈیٹوریلز اور اپینین آپ کی ہیلپ کہاں کریں گے نئے سٹوننٹس کے پھر یہ بتا دو انگلیش ایسے میں کرانٹ فیرز میں پاکستان فیرز میں social sciences کے جو آپ کی optional subjects ہیں ان کے جو جنرل categories کے areas ہیں وہاں پر critical approach آپ کی develop کریں گے argument building approach آپ کی develop کریں گے اور ان areas میں تو آپ پاس ہو جائیں گے اور انگلیش ایسے میں آپ کو ساتھ ضرورت بڑے گی writing practice کی تو writing practice کر لیں ideas ہم daily basis کو پر آپ کے ساتھ مختلف قسم کے latest issues کو different angles میں دیکھ کر share کرتے ہیں ان ideas کو آپ لکھیں انشاءاللہ you will pass easy اور ساتھ ساتھ آپ score کریں گے انشاءاللہ اچھا ہے انٹرویو کے طرقی تو یہاں پر آپ نے کمنٹ کر کے اپنا feedback ضرور دینا ہے اور ایک چھوٹا سا ریور ہے کہ question ہے کہ وہ کون سا ریور ہے جہاں پر جو ہے بگلے ہال ڈیم جو ہے وہ construct کر رہا ہے انڈیا ٹھیک ہے تو اس ریور کا نام آپ لوگوں نے بتانا ہے اور description کو آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے آپ کو links مل جائیں گے جیسا یہ lecture ہے اس کی pdf کا link ملے گا آپ اس کو download کر سکتے ہیں newspaper کا social media جو platforms ہے ان کا تو وہاں سے آپ ہم کو join بھی کر سکتے ہیں سو جی first جو آپ کا ہے editorial under siege اس میں کیا کہتا رہا ہے اس کے اندر جو writer ہے وہ basically ساری کی story جو اس کا crux ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ journalist کے بارے میں discussion کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو journalist ہیں ان کے riots کی ہو رہی ہے violation غزہ کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے انڈیا میں ان کو freedom نہیں مل رہی بنگلہ دیش میں نہیں مل رہی اور پاکستان کے اندر بھی جو journalist ہیں ان کا کیا حال کیا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ اس کے اندر discuss کرتا ہے تو discuss کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جو ہے third میں آپ کو بتا ہے world press freedom day ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ journalist جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنے ہے جس کے اندر leaker پریشانیوں ہیں economic pressure بھی ان کے اوپر ہیں ان کو threat of violence بھی ہوتا ہے جیسے کہ غزہ کی جنگ کے اندر وہ کہتا ہے جو برسار میں لگی تھی تقریباً 200 دن ہو چکے ہیں 97 جو journalist ہم کی وہاں پر death بھی ہو چکی ہے اور ہم نے opinions کے اندر بھی discuss کیا تھا اس کو کہ کس طرح سے وہاں پر کیا حال ہو رہا ہے انڈیا میں وہ کہتا ہے کہ جو press freedom ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ میڈیا جو ownership ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کے پاس ہے جو باردی جنگتہ پارٹی کے کیا ہیں پیروکار ہیں یا جن کا تعلق جو ہے باردی جنگتہ پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ اصل میں basically owners ہیں زیادہ تر جو میڈیا جو groups ہیں ان کے لہٰذا جو میڈیا کے وہی بولا جاتا ہے جو باردی جنگتہ پارٹی کے benefits کے لئے ہوتا ہے بنگلہ دیش کا جو رینک ہے وہ کہتا ہے lowest repress freedom میں پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے وہاں پر شیبر سکیورٹی ایکٹ جو ہے اپروف کیا گیا پچھلے سال جو ایک یہ ایسا ایکٹ ہے جس کے اندر جو ہے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا جنرل اس کی فریڈم کو کنٹرول کیا گیا ٹھیک ہے نا بہت کم روح ان کے لئے چھوڑا گیا کہ وہ بول سکیں کیونکہ اس کے اندر انٹرپٹیشن ایسی کر لی جاتی ہے بعد میں اس اس ایک عام انسان بھی جب بات کرتا ہے میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی تو کرٹیسائز کرتا ہے گورنمنٹ کو تو اس کو کیا ہے مختلف قسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ جنرلسٹ کو وہ بھی عام ہو چکی ہے یعنی کہ اوبرال سٹوری یہ ہے کہ جنرلسٹ جہاں پر بھی ہیں اگر تو وہ ایمانداری سے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں تو ان کا جینا ہو بہت مجھکل ہو چکا ہے تو جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں بھی گورنمنٹ تو ایک سیڈ پہ یا ساتھ میں سکیورٹ اسٹیبلیشمنٹ ہی ہے یہ دونوں جو ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایڈیٹوریلز کی پولیسی جو ہے اس کو پر جو ہم ڈیلی بیسیس کے پر یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ اثر اداز ہو رہے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈان کے جو ایڈیٹوریلز ہیں ان کے اندر کچھ باتیں ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں جیسے اسکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ اگر کچھ غلط کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ لکھ دیتے ہیں تو اب ان کے اوپر بھی کیا کیا جا رہا ہے ایڈیٹوریلز کی پولیسی کے اوپر بھی وہ کیا کر رہے ہیں اس کو بھی انفلنس کر رہے ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے جو پاورفول انٹینٹیز ہیں یعنی کورپریٹ انٹینٹیز ہیں جیسے کہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ نے پیسے کا استعمال کر کے جو میڈیا ہاؤسز کی کمپین ہیں ان کے خلاف جو آوٹلیٹس ہیں اور ان کے خلاف کے بات کرتا ہے تو اس کو وہ کیا کر لیتی ہیں ان کا اوپین یعنی ہی چینج کر دیتی ہیں یہاں پر وہ اس کی ایگزیمپل کچھ اس طرح سے دیتا ہے کہ یہاں پر موسٹ ریسنٹی وہ یہ کہتا ہے کہ فور لیننگ پبلیکیشنز جو ہیں انہوں نے کیا کیا ایک ایڈ جو ہے پبلیش کروایا کس ریسپونس میں کہ ایک انویسٹیگیشن ریپورٹ تھی جو ڈان نے دی تھی ان کے خلاف تو انہوں نے کیا کیا اس ریپورٹ کو غلط ثابت کرنے کیلئے کیا کیا ایڈ جو ہے وہ پبلیش کروا دیا مختلف قسم کی پبلیکیشنز کے اندر اپنے پیسے کے زور پر تو کہتا ہے یہ بسیکلی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کس طرح سے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا جا رہا ہے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے اس کو ضرورت ہے یونٹی کی کہ وہ یونٹی شو کروائے سارے پاکستانی میڈیا تاکہ وہ جو ہے یہ جو ایڈیٹوریل کا کنٹرینٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ دیزی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو جو ہے اس کے جو انفلونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بچایا جا سکے on this press freedom day ٹھیک ہے جی تو یہاں پر وہ یہی بات بسیکلی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کی مختلف قسم کے باتیں اس نے سٹوریز بتائی لیکن بات یہ ہے کہ جنابی علی جو جنرلیسٹ ہے ان کے بارے میں کہتا ہے پوری دنیا کے اندر ہوا انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر تو وہ حق کی بات کرتے ہیں جو powerful sectors ہیں پھر ان کو target کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ضرورت ہے یونٹی کی اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں جنرلیسٹ بچنا چاہتے ہیں بڑا حیرانگی والا یہ ایکٹوریل ہے سننے کے بعد آپ کو بھی تازہ ہو جے گا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے میڈل سن بسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انٹرفیرنس کرنا ٹھیک ہے نا انٹرفیر کرنا مداخلت کرنا اب اس میں کیا ہے یہ ایک میڈلنگ کیس ہے جنابی علی اب اس میں ہوتا کیا ہے اب اس پورے پورے ایڈیٹوریل کے اندر رائٹر یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو جڈیشری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ہم کو حق پر فیصلہ نہیں کرنے دے رہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتی ہیں ہمارے کیسز کے اندر مداخلت کرتی ہیں تو بات کیا ہے بات کچھ اس طرح سے ہے وہ کہتا ہے ایک میڈلنگ کیس کے اوپر میں بات کرتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج جو ہیں انہوں نے کمپلین کی ہے شکایت کی ہے چیف جسٹس او پاکستان سے کیا کہ وہ فری نہیں ہیں ججمنٹ کرنے میں پیورلی انتہاں لیگل پرنسپل یعنی کہ میرڈ کے اوپر وہ ججمنٹ نہیں کر پا رہے کیوں نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کو ایک روٹین کا پریشر جو ہے انٹیلیجنس اوپریٹیوز کی طرف سے ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں چھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہمیں میرڈ کے اوپر جو لا کے فیصلے ہیں وہ نہیں کرنے دیتی وہ یہ کہتی ہیں وہ پریشرائز ہم کو کر دی ہیں کہ اس قسم کے فیصلے آپ لوگ کرو تو یہ آپ کو دیکھنے کے یہاں پر کیا ہوگا ہے تو کہتا ہے وہیسے تو جو پولٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ میرڈ جو ہوتا ہے بڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے کیوں کیونکہ پولٹیکل کیسز کا فیصلہ جو ہے اس پارٹی کی حاکمیقات دیا جاتا ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا ہے یہ تو ہم لوگوں کو کہتا ہے پہلے ہی پتا تھا لیکن اب یہ پتا تو تھا لیکن اب یہ بلیف جو ہے اب یہ جو یقین ہے اب یہ ویلڈ ہو گیا ہے اور اس کو سینئر ججز نے خود ساب پروف کر دیا ہے یہ بات کر کے کہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے اب ساری کے ساری جو کہتا ہے نظریں سپریم کورڈ پر ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتی ہے بہرحال وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو پاکستان کے جشری ہے اس کا رینگ پہلے کونسا بہت ہائی تھا پہلے جو پبلک پرسپشن یہی تھی کہ یہ جو ہے فیئر لیکٹ جو ہے نا یہ فیصلے نہیں کرتے اور اس سے جو ہے اس کا ایمیج جو ہے وہ اور زیادہ تو خراب نہیں ہوگا مگر وہ کہتا ہے کہ افیسرز اس کے جو ہے وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنابی علی کمپلین کر رہے ہیں تو اس سے تو پھر اور ہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو سٹیٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے تھرٹ کر رہی ہے بلیک میل کر رہی ہے اور ججمنٹ جو ہے ججمنٹ ان کے حق میں کی جائے یعنی کہ بات یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ پاکستان میں کس طرح جو بشری کام کر رہی ہے جیسے ہم نے آج کے اپینین میں بھی دیکھا کہ ججز کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ان ججز کو کس طرح سے جو انٹیلیجنس اور ججزیز ہیں وہ کس طرح سے اپنی مرزی کے فیصلے کرواتی ہیں تو اب یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ سروائیور اور سٹیبلٹی کسی بھی نیشن سٹیٹ کی ڈیبینڈ کرتی ہے جب جو برانچیز ہیں ان کے اندر جو بیلنس و پاور رہے گا تو کوئی بھی نیشن کوئی بھی سٹیٹ جو ہے وہ ترقی کرے گی لیکن اگر کسی ایک برانچ کی حق میں ساری کی ساری پاور چلی جائے تو وہ دوسروں کو پھر کام نہیں کرنے دے گی جس طرح سے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ دوسروں کو اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے جیسے کہ پلیس ہو آپ نے دیکھا وہ بھاول کر میں کیا کیا پلیس والوں کے ساتھ ان لوگوں نے تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے پھر بیلنس و پاور خراب ہوتا ہے تو بہران پاکستان کی جیدوشری کیس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے سوری اسٹیبلشمنٹ کیس طرح سے پاکستان کی جیدوشری کو پر انفلینس کر رہی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا جیس جنگرمائل پر فیصلہ نہیں کر پا رہے تو آپ کی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھر اسی طرح سے وہ بھی جن کو جو ہے جن کی رضا مندی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی وہی گروہ کریں گی تو ڈیموکریسی پھر کہاں سے آئی پاکستان میں ڈیموکریسی تو انہوں نے ڈیفائن کرنی ہے تو ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے پاکستان میں لیڈرشپ کے کلائسیز پھر آپ کے سامنے آئیں گے جب میرٹ کے اوپر بندے نہیں آئیں گے پلیٹیکل انسٹیبیٹی پاکستان میں آگی اور اکرانومی کے کلائسیز بھی پاکستان میں رہیں گے تو بات کرنے کا مسئلہ ہے چھاری پرابلم کی جلد صرف اور صرف یہ ایک ہے یہ اگر اپنا کام کرے اور دوسروں کا اپنا کام کرنے کے لئے تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے میس ٹرانزیٹ میس اب ٹرانزیٹ بیسیکلی ٹرانسپورٹیشن لارج نمبر آف پپل کی بسیس کی سب ویس کی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرانزیٹ بیسیکلی تو میس ٹرانزیٹ بہت زیادہ میس کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہلچل ملچل ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ باتت نہیں ہے بس اس کے اندر یہ بات وہ کرنا چاہتا ہے کہ کراچی پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے اور کراچی کے اندر جو ہے کوئی انٹرنیشنل سٹینڈر کی جو ہے وہ بس سربس مجود نہیں ہے یعنی کہ ٹرانسپورٹ مجود نہیں ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے کراچی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے لیکن وہاں پر کوئی اچھی ٹرانسپورٹ آبیلیبل نہیں ہے تو کراچی کو ضرورت ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کی ٹرانسپورٹ کی تو کہتا ہے اس کے لیے کچھ سٹیپس تو لیے گئے ہیں جیسے کہ گرین لائن بس سروس جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی گئی ہے ٹھیک ہے نا کافی ڈلے کے بعد جو 2021 میں ایگوریٹس کو کر دیا گیا پھر ریڈ لائن جو ہے وہ بھی ایک بس سسٹم جو ہے وہ بھی انٹروڈیوز کروایا گیا اور اس کے علاوہ آگے پرپوزڈ ہے بلیو لائن اور ییلو لائن بھی یہ بھی جلدی جلدی فانالائز ہو جائیں گی تو بہرادی بات اس کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا عالی نظام جو ہے کراچی کو چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈر کا لیکن وہ وہاں پر مجود نہیں ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرانسپورٹ ایٹی میرٹی آپ کو پتا ہے کہ جو ہے ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوگا تو لوگوں کی زندگی بھی اس سے احسان ہوگی لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا سیکولوجی کلی بھی لوگ جو ہے کام گسترد ہوگے پیٹرول کا خرچہ بھی کام ہوگا جو کہ ایک ایک اچھا خاصا بیلد ہے سو جی بچو یہ تھے ٹوڈے جو ڈانیوز پر ہے اس کی ایڈیٹوڈیل کرنے لیس اس باقی انشاءاللہ اگر زندگی نہیں تو نیکسٹ لیکچر میں پھر حضر ہوں گے تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اور باقی یہ ورلڈ آپ کے لئے that is very much important